موسیقی یہ ہے عمر خیالی جو پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں سنگھوئی سے تعلق رکھتا ہے اور چارپائیاں بننے کا کام کرتا ہے آواز خوبہو راحت فتح علی خان جیسی آنکھیں بند کر کے سنیں گے تو ایسا لگے گا خود راحت فتح علی خان گا رہے ہیں اتنی خوبصورت اور پختہ آواز اتنی سخت مزدوری آئیے پاکستان کے اس چھوپے ہوئے ہیرے کی کہانی جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جٹ اور اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے ایک بہت خوبصورت گاؤں سنگھوئی میں میرے ساتھ عمر خیالی موجود ہیں جو کہ پیشے کے اعتبار سے چارپائیاں بننے کا کام کرتے ہیں لیکن ٹیلنٹ ان کے پاس اتنا خوبصورت ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا پھر بھی کوشش کرتا ہوں یہ جناب والا راحت فتح علی خان صاحب کی آواز میں گانے گاتے ہیں اور اس طرح اتنے خوبصورت گانے گاتے ہیں کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے سن لیں تو آپ جج نہیں کر سکیں گے کہ یہ راحت فتح علی خان گا رہے ہیں یا عمر خیالی گا رہے ہیں اتنا خوبصورت ٹیلنٹ اتنی اچھی آواز انمول ہیرہ پاکستان کا آج سنگھوئی جیسے اس چھوٹے گاؤں کے اندر چارپائیاں بننے کا کام کر رہے ہیں میند مزدوری سے اپنا رزق کمار ہے لیکن اسے کوئی بھی فیم کی بلندیاں ابھی تک نہیں ملیں نہ تو کسی ریالٹی شو نے اٹھایا نہ کسی ٹی وی چینل نے اٹھایا لیکن آج ہم اسے ہائلائٹ ضرور کریں گے تاکہ پاکستان کے کونے کونے تک اس کی آواز پہنچ جائے بات کرتے ہیں جی عمر بھئی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں نے آپ کو سن رکھا ہے لیکن لوگوں نے آپ کو نہیں سن رکھا تو ان کو سنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے کوئی راحت صاحب کا گیت سنا دیں میں نے آپ کو سن رکھا ہے 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 نینہ 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 ٹھگ لیں گے چاہتے ہیں ٹھگ لیں گے نینہ ٹھگ لیں گے واہ 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 عمر میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا اور لوگوں کو آپ کی زندگی آپ جو کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں ایک تو ہم آپ سے گیت اور سن لیں اور اس کے بعد آپ سے تفصیل سے بات کریں رہت صاحب کا کوئی اور گیت کنڈے اُتھے میں حرماوے میں تے کدوں دی کھڑی کھڑی دل وچ شوک ملن دا نیری عشق دی چڑی چڑی وے دل وچ شوک ملن دا نیری عشق دی چڑی تیری دید دا چاہ تیری دید دا چاہ ہمیں نو تیری اوڈی کا کنڈے اُتھے کنڈے اُتھے میں حرماوے میں تے کدوں دی کھڑی واہ عمر میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں تعریف کر سکوں نہ اتنی موسیقی کی سمجھ ہے کہ میں آپ کے ان گانوں کی آپ کے سروں کی تعریف کر سکوں لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ راحت فتح علی خان صاحب تک اور انڈیا کے تمام ریالیٹی شوز تک پاکستان کے ریالیٹی شوز تک پاکستان آئیڈل تک یہ آواز پہنچائیے گا تاکہ اس کی پہچان کی جا سکے اس ہیرے کی پہچان کی جا سکے آخری گیت سنائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی آواز سے محسوس ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں پی آ ہیرے کی پہچان 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 کی پ موسیقی لگتا ہے کہ غیرمے میں پلتی رہی ہے لے چل وہاں جو ملک تیرا ہے جاہل دمانا دشمن میرا ہے اور پیا 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 ہے لیکن شاید کھوجنے والے لوگ کم ہیں یا اپریشیٹ کرنے والے لوگ کم ہیں اس ہیرے کو ضائع مت ہونے دیجئے گا جو مطلقہ فیلڈ کے لوگ ہیں جو موسیقی کو سمجھتے ہیں یا میوزک ڈائریکٹر ہیں یا فلمیں بنانے والے یا ایسے پروگرامز کروانے والے لوگ ہیں اس ہیرے کو یاد رکھے گا عمر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گرمی میں اس وقت آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ کا یہ سوان پڑا ہے چارپائیاں بنا رہے ہیں یہاں پہ بجلی گئی ہے یو پی ایس بھی نہیں ہے پسینہ، نڈھال، گرمی گزارہ صحیح ہوتا ہے الحمدللہ بہترین اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمر آپ اتنی محنت مزدوری کر کے تو ظاہر ہے آپ کو اہل علاقہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ اتنی اچھی گائیکی کرتے ہیں پھر وہ پروگرامز میں بھی بلاتے ہوں گے تو پھر یہ کام نہیں متاثر ہوتا جب آپ جاتے ہیں بعض اوقات ایک دو دن بھی لگ جاتے ہوں گے اصل میں جب مجھے کالز آتی ہیں شوز کے لیے تو پھر میں اپنا کام سارا منیج کر کے جاتا ہوں مطلب جتنے دن کے لیے بھی جانا ہوں مجھے آؤٹ آف تا سٹی بھی جانا ہوں تو میں پیچھے سے اپنا سارا کام منیج کر کے جاتا ہوں زبردست راحت فتح علی خان صاحب کو آپ خوبی گاہ لیتے ہیں اور کون کون سے ایسے فنکار ہیں جن کے گانے آپ گانا پسند کرتے ہیں میں سب سے پہلے تو استاد نصر صاحب کے گاتا تھا پھر استاد راحت فتح علی خان صاحب کے ابھی میں موسلی کیونکہ جو لوگ انوائٹ کرتے ہیں ان کی جو پساند ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں پھر جو جو مجھے آڈینس کی ریکویسٹیں آتی ہیں میں وہ گاتا ہوں موسلی ہمارے سرائکی گانے چلتے ہیں اس بیلٹ میں ٹھیک ہے وہ ہوگے ساہر البگا صاحب کی ہوگے جو پاکستانی یا سرائکی والوں کے لیے بھی کچھ سنا دو نا دو لائنیں سنا دو یہ گانا انشاءاللہ میں نے ریکارڈ کرنا ہے تو آپ کے لیے نا پلا سلا ریدہ چھک وے میرے یار بلو چا لگا زخم کلے جیویت وے میرے یار بلو چا نا پلا سلا ریدہ چھک وے میرے یار بلو چا وے تو آ ڈھولا اے نارا ہی وے تو آ ڈھولا وے تو آ ڈھولا اے نارا ہی وے دیوے بال رکھا خنگائی نا رول کے کم لی جائیں میرے یار بلو چا نا رول کے کم لی جائیں میرے یار بلو چا کیا بات ہے عمر بہت ہی خوبصورت اور سرائی کی سمجھنے والے بھی امید ہے کہ اس کو پسند فرمائیں گے آپ عمر مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے اور تعلیمی قابلیت کیا ہے میں ایف ایسی جنرل سائنس میں کی تھی اور تقریباً اکتیس سال گئے ہوں اکتیس سال گئے ہیں لگتے تو بڑے چھوٹے سے لگتے ہیں لیکن ماشاءاللہ چلیں یہ بھی صحیح ہے کہ فٹس ہے بڑے سلم لگتے ہیں اور ستاروں کو ایسے یعنی آپ تیاری کر رہے ہیں بڑا ستارہ بننے کی بالچھال بھی میں نے دیکھا ہے بڑے اللہ پاک جب ان کے ہاں مطلب ہاں ہوگی تو رنگ لگ جائے گا زبردست اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں نہیں دی لتا جی کا کہنا ہے کہ آرٹس جو ہے نا ان کو غیر شادی شدہ نہیں رہنا تا یہ اس پہ آپ یقین کرتے ہیں لتا جی یہ کہا ہے کہ تو پھر وہ چلی گئی ہاں نہیں چلیں لتا جی کے بھی اب ایسے گیت میں نے سنایا کہ اچھے گالتیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اپنا مستقبل کچھ عمر سیریس سوال ہے دیکھتے بھی ہو یار یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں شاید ساری زندگی یہ چارپائیوں کا ہی کام کرنا پڑے گا نہیں بالکل ہے لیکن انڈیا میں کیا سین ہے کہ وہاں پہ ریالٹی شوز ہیں وہاں پہ آپ جا کے اگر اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پہچان ملتی ہے پاکستان میں اس کا ایک بلکل ڈیفرنٹ سین ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اپنا میوزک بنائیں گے تو پھر آپ کو پہچان ملے گی اگر ظاہری سے بات ہے دوسروں کے ہم لوگ گانے گاتے رہیں گے تو ہمارا اپنا نام تو اس میں کچھ نہیں ہوگا ٹیلنٹ تو ہمارا ہوگا لیکن نام اس میں کچھ نہیں ہوگا نام تب ہی بنے گا جب اپنے گانے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے ماں باپ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں امہ جی بھی کچھ سنتی ہیں آپ سے ہاں جی بلکل امہ جی کیا شوق سے سنتی ہیں موسٹلی اے سیفل ملک اتنی زیادہ پڑھتا نہیں ہوں میں لیکن جب وہ کہتے ہیں تو سناتا ہوں ان کو اچھا اور اہل علاقہ کے لوگ جب گزرتے ہیں تو آپ کو کیا کومنٹ کرتے ہیں یا کیا پوچھتے ہیں آپ سے کیا سننا پسند کرتے ہیں موسٹلی میں سمجھے کہ بڑھا نہ ایک پرائیوٹ قسم کا آدمیوں نہ اتنا زیادہ نکلتا ہوں باہر مطلب جب میرے جو دوست ہیں وہ بھی شہر میں مطلب ہمارا ایک بڑا ڈیفرنٹ سا ہلکہ عباب ہے سنگرز کا تو لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں پسند کرتے ہیں مطلب یہ ہماری در جو پرائیوٹ سوسائٹی ہیں مطلب جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہاں پہ اکثر جاتا ہے رہتا ہوں میں تو وہ اگر ہم ایک بندے کے گھر جاتے ہیں تو وہ جناب اپنے جو فیملیز ہیں جو ان کا حلکہ عباب اس میں بولتے ہیں کوئی بھی ان کا فیملی ایونٹ آتا ہے کچھ اور آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ خیالی صاحب کو بلائیں دی آکے وہ درہا یہاں پہ رنگ لگائیں اپنا چیلے دیکھیں جی اللہ کا کرم تو ان پہ ہے کہ آواز تو اس نے عطا کر دی کچھ معاشرے کی اور ہم اور آپ جیسے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے ہمارا تو فرض تھا کہ ہم نے انہیں اپنے چینل پہ جتنے بھی ہمارے پاس چینلز ہیں انشاءاللہ ان پہ ان کو ہائلیٹ کریں گے آپ لوگوں کا فرض ہے آپ اسے شیئر کر دیں اور ان لوگوں کا جو اس فیلڈ سے متعلقہ لوگ ہیں جو میوزک ڈائریکٹر ہوگئے فلم بنانے والے لوگ ہوگئے ڈراما بناتے ہیں او ایس ٹیز آتے ہیں بڑے خوبصورت یہ او ایس ٹی پڑھنے والی آواز ہے مجھے جہاں لگا اس میں صوفی رنگ ہے یہ صوفی کلام پڑھنے والی آواز ہے اس کو موقع دیں اس کو سامنے لے کر آئیں یہ ہمارے پاکستان کا خاص اور خالص ٹیلنٹ ہے یہ اس وقت سنگھوئی جیسے پنجاب کے گاؤں میں بیٹھا ہوا آپ سوچیں ایک ہیرہ ہے اور اگر ہم تلاش کرنا شروع کریں گے تو پاکستان پاکستان کے ہیرے پوری دنیا میں صرف پھر پاکستان ہی چمکے گا اور کوئی ملک چمک نہیں سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ ڈھونڈنے والے لوگ جو ہیں وہ مخلص ہو جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد